اس ویڈیو میں شیئر کریں گے بیپاش آباسو کی بیٹی کی ہیلتھ کنڈیشن کے حوالے سے but before that do subscribe to my channel so بیپاش آباسو انکرن سنگھ روور نے 12 نومبر 2022 کا اپنی بیبی گرل کو اس دنے میں ویلکم کیا تھا ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی بیبی گرل کا نام بھی شیئر کیا تھا اب بتا دے چلے بہتر ٹائم تک انہوں نے اپنی بیبی گرل کی کوئی فیس رویلنگ نہیں کی تھی ہاں انہوں نے نام اور کچھ اس کے کلمسز شیئر کرتی وہ ضرور دکھائی دیتی تھی لیکن اب بتا دے چلے کہ ریسنٹ ایک انٹیویو میں بیپاش آباسو ساروں گتار رونا سٹارٹ ہو گئی تھی بہت زیادہ وہ روئی اور انہوں نے بتایا کہ ان کی بیبی گرل کو بچپن سے ہی یعنی کہ جب وہ پیدا ہوئی ہیں تب ہی اس کے دل میں دو سراغ تھے سپاش آباسو نے کہا کہ جب میری بیٹی تین دن کی تھی تو ہمیں پتا چلا کہ اس کے دل میں دو سراغ ہیں دو غولز ہیں تو میں بہت زیادہ پریشان ہوئی تھی اور ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس کی اوپن ہارٹ سرچری ہوگی جب یہ تین ماں کی ہوگی سو جب وہ یہ بات ستا رہی تھی نیہا دوپیا کو تو وہ کافی زیادہ روئی کافی زیادہ وہ پریشان دیکھی انہوں نے کہا کہ میں نے بڑی دفعہ سوچا کہ اس بات کو مجھے شیئر نہیں کرنا چاہیے لیکن شیئر کرنے سے میں بھی مجھے کچھ ہیلپ مل جائے اس جرنی میں کہ میں اپنی بیٹی کے لیے کچھ کر سکوں انہوں نے کہا کہ ہم ہر مہینے اس کا سکین کرواتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اپنے اکارڈنگلی ہیل کر جائے خود بخود ٹھیک ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا ابھی ہم سکین کرواتے ہیں تو وہ کھول اس کی اسی جگہ پہ ہوتا ہے اس کے ہارٹ میں ہے جو کہ اوپن سرجری کے بعد ٹھیک ہو کا اوپن ہارٹ سرجری میری ڈاٹر کی ہوگی سو وہ اتنا لیٹرلی کرائی کی ہیں اتنا روئی ہیں کہ جتنی بھی مدرز ہیں جب ان کی یہ بات سنتی ہیں تو وہ ریلیٹ کر سکتی ہیں جو کہ اپنے بچوں کو بچپن سے کچھ ڈزیزز یا سم کائنڈ آف پرابلمز میں دیکھ کے آئی ہیں وہ ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ ریلیٹ کر سکتی ہیں آپ ضرور دیوی سنگھ روور کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا تاکہ وہ ریکاور کر جائیں اور یہ جو اوپن ہارٹ سرجری ہے وہ نہ ہو پائے